اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو میں بھی آپ کے دعاوں سے اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں ایک اور زبردست سے ریسیپی لے جائی ہوں اور وہ ہے جیس سوپ چکن کارن سوپ تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ہڈی والا یہ لیک پیس بھی لیا ہے اس میں گردن کا بھی استعمال کی ہے یہ بازو کا بھی ہے یہ ونگز بھی ہیں یعنی ان سب کا جو جوس نکلتا ہے نا جو جخنی نکلے گی وہ زبردست ہوتی ہے تو میں یہ یوز کرتی ہوں یعنی ایک پاؤ یہ چکن ہے ایک پیاز لینے ہمیں یہ سپرنگ ہونے لینا ہے تھوڑا سا اور لسن ہم نے چلکے سمید پورا لینا ہے اس کا آفکار لینا ہے اور ہاف کپ ہمیں کارن چاہیے یعنی کہ چھلی اور اس میں سپائسیز جائیں گے ایک ٹی سپون کالی میرچ یہ چینیز سالٹ ہے اس میں چینیز سالٹ جائے گا یہ ہاف ٹی سپون آم نمک یہ چاہیے اور آگے کیا کرنا ہے اس کو کس طرح بنانا ہے میں آپ اس کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اب ہم نے یہ کوکر لینا ہے یہ جو میں سوپ بنا رہی ہوں یہ بہت جلدی بنے گا اور بہت ہی مزے کا تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کے اندر یہ جو پیاز ہیں یہ ہم نے ڈال دینا ہے یہ لسن ڈال دینا ہے یہ جو میں نے آپ کو سپائسی بتائی سے یہ بھی ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ ہم نے دو ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون اس میں سلکے کا ایڈ کرنا ہے ایک ٹی بل سپون اور ایک ٹی بل سپون ہم نے اس میں سویا ساس اس طریقے سے آپ بنائی گا بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ میرے چینل پہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کیا کریں اب ہم اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اللہ رحمان اللہ اب ہم اس کوکر کو بند کر کے تو پانچ پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بند کریں گے پھر ملتے ہیں اس کو کوکر جولے پر رکھتے ہیں ہم یہ دیکھیں جی جولے کے اوپر ہم نے رکھ دیا اور اب ہم اس کو کرتے ہیں بند یہ ویٹ بولے گا صرف پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کا ویٹ بولے گا تو پھر اس کو جب ہم کھولیں گے تو پھر بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری اچھی تر اگل گئے ہیں اب ہم نے ان کو چھان لینا ہے اور جو چکن اس کو لاتا کر لیں یہ سارا کچھ کر کے پھر میں آپ سے یہ دیکھیں جی ہم نے چکن کی یہ شریڈ کر لیا ہے بوائل چکن کو نکال کے اس کو یوں ہم نے شریڈ چکن کر لیا ہے اور ادھر ہم نے یہ کارن جو اچھی طرح ہو گئے ہیں اب اس کے ہم رنائیں گے وہ جو سوپ نکال لیا ہے اسی اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کی پیوری بنا لیا جی اور ہمیں دو سے تین ٹیبر سپون کان فلور کے چاہیے ہیں اور انڈے کی دو انڈوں کی سفیدی اس میں زردی نہیں جائے گی آگے ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ سوپ اس میں ڈال دیا ہے یہ جو چکن شریڈٹ کیا تھا یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو کار نے چلی یہ سکے ہم نے پیوری بنہ لیا یہ بھی اس کے différence کے لئے اڈ کریں بسم اللہ الرحمن 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 اور اب ہم اس کو دو تین عبالے ہوگے ہیں Celine جب یہ دو تین عبالے آئیں گے تو پھر آگے کیا کرنا ہمیں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ابائل آنا شروع ہو گئے اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا کارن کارن فلوٹ آنا ہے بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے بس تھوڑا سا ڈال کے ہم نے اس کو دے دو تین ابائلے ہو رہا ہے مجھے بہت تھک نہیں پسندی سلیس کو نارمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی کشپو آ رہی ہے یہ ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لے اب یہاں پہ ہم نے انڈے کی صفیتی آٹ کرنی ہے ساتھ چمچے لاتے جانا ہے یہ دیکھیں بس اس کو کتنی دوگداس شکل اس کی بن گی یہ دیکھیں اب آپ نے صرف اس کو ایک عبالہ دینا ہے اور پھر میں اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں یہ ہمارا سوپ آپ ریڈیو کے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کارن سوپ بن کے ریڈیو کے ہیں چکن کارن سوپ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرمائے اس کو بصورت دعا کے ساتھ آپ اجازت دیں اللہ حافظ